میری خواہش ہے کہ قوم کی شاخیں دور دور تک پھیل جائیں سردار کی حیثیت سے قوم کی منزل کا تائین کرنا میری ذمہ داری ہے قوم کو منزل پر پاچانے سے پہلے میں منزل سے ہٹھنے سکتا ہوں سردار کیا ہوا خیر تمہیں ریان جی سردار تمام عمرہ کو بلا کر لاؤں جی سردار میری بات غور سے سنو ہر سفر کی ایک منزل اور ہر بہار کی خزا موت سس طرف تاری سے آئے یا تیزی سے چھپٹ لے وقت کھا جانے والا عمل ہے جسے پہاڑ بھی آزاد نہیں ہیں سردار اس کا در نام ہوتی کیوں میرہ ابتان امید ہی تو ردو کچھلا بخشتی ہے سردار امن آنی فرہ اپنی تاک میں ہے تم لوگ سب مل کر اپنے لیے اپنی قوم کی بقاہ کے لیے کوئی مناسب رہنم آچن کر شکچہ ہو جاؤ بس یہی میں نے تمہیں کہنا تھا جنگل خبر ملی ہے کہ حاکم گندہوہ نے حملے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اب صرف اسے جامی کمک کا انتظار ہے یہ تو بہت بری خبر ہے سردار فوجی کمک کے ملتے ہی دشمن کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے اور وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا دشمن کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم ہے خیر اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا بابا جان بھی سردار شیخ کی بیماری کا سن کر اس کی آیادت کے لیے گئے ہوئے ہیں سردار میرے خیال میں اس سلسلے میں عورت سے مشورہ لیا جائے میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا سردار محترم میری یہ رہا ہے کہ میر چاکر بہادر اور ذہین گئے ہیں اور وہ سرداری کا بار اگرام نے مضبوط کاندھوں کو اٹھانے کا اہل ہے بیورا تمہاری کیا رہا ہے سردار میر چاکر نے اپنے شیرازی تلوار کی کارٹ اور اس کی ضرب سے ثابت کر دیا ہے وہ چٹانوں کو کھاٹ کر قوم کے لیے صحیح راستہ بنا سکتا ہے بیر بجار تم میرا خیال ہے کہ میر چاکر خان قوم کی امیدوں کا مرکز ہے آپ انہیں اپنا جانشی مقرر کر کے پورے قوم کو تحفظ بخشیں برز بند ہم تمہاری رائے کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم میر چاکر خان جیسے قوم کے جری سپاہی کے ہم رکھ رہ کر اپنی منزل کو جا لیں گے میں میر چاکر خان کو بحیثیت سردار قبول کرتا ہوں قبول ہے قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں نے میر چاکر خان کو اپنا سردار قبول کر لیا جی رہا میر رہا جی سبب میر چاکر خان کو دستار بندی کے لیے بلایا جائے موسیقی 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 یہ سردار جلال خان کی تنوار ہے اور تمہارے عیقات کی بہادری کی داستہ نے اس کی کار سے زمانے میں روشنی کی طرح پھیلی ہوئی ہے موسیقی اس کمان سے نکلاو عطیر کبھی خطا نہیں گیا موسیقی 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 کہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اب ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے آفیس بابا بابا سامنے گھوڑے ہیں ہاں ہاں معلوم بابا تمہیں نظر آتا نہیں پھر کیسے معلوم کبھی میں بھی آنکو والا تھا کبھی تو میں بھی سوار تھا ہو تو بتا دوں کتنے گوڑے ہیں یہاں بڑا خوبصورت مسلح کہاں لے جا رہے ہیں سردار کیلئے لائے ہوں کب کا بنا رکھا تھا اس دن کے حقیم تم بھی عجیب سوچتے ہو کہاں تم کہاں سردار چاہتے ہیں مسند سرداری سنبھالنے کے اس وش موقع پر موٹیوں بھرائے تشت میر حیبتان کی جانب سے سردار میر چاکر خان کی نظر میر بجار کی جانب سے سونے چاندی بھرائے تشت سردار میر چاکر خان کی نظر میر جارو جلم کی جانب سے یہ بیش بہا خنجر سردار میر چاکر خان کی نظر باز جوانے تم سب کی موجودگی ہمارے اتحاد کی علامت تھے نوزبت مارا بیٹا گورام نظر نہیں آرہا کیا اس نے بواہت سے نراف نہیں کیا سردار سنا ہے میر گورام نے اپنی سرداری کا اعلان کر دیا اگر یہ درست ہے اور وہ سرداری کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے تو میں اس کے حق میں دسبردار ہونے کیلئے تیار ہوں نہیں میر نہیں نہیں خدا خدا وہ دن نہ لائے میر تم میں سرداری کی ذمہ داریاں نبھانے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں میر گورام نے اپنی سرداری کا اعلان کر کے ہماری صدیوں پرانی روایات سے انحراب کیا ہے اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے یہ سوچنا میرا کام ہے لیکن تمہیں اتنی بڑی بات کہلے کی جرد کیسے ہوئی رب جیسے رب یہ زبان دو بھائیوں کے درمیان فتنہ بھی بن سکتی ہے اس زبان کو فتنہ بننے سے پہلے اسے جنید آہ